محرم الحرام کے حوالے سے بہاولپور کے مختلف علاقوں میں محرم روڈز کے راستوں کا مرامتی کام جاری ہے محرم روڈز کو بہتر کرنے کا مقصد ازاداران حسین رضی اللہ عنہ کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود زہیر سے جی محمود آگاہ کیجے گا جی یومِ آشور بلکل قریب ہے اور اس حوالے سے ملک بھر میں بھی اور بہاولپور شہر میں بھی جو مختلف سڑکیں ہوتی ہیں مختلف روڈز ہوتے ہیں جو محرم کے روڈز ہوتے ہیں ان کو مرامت وغیرہ کی جاتی ہے اگر کیمرمین اکرم شاہین اس وقت آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر اس روڈ کی مرامت کی جاری ہے بنایا جارہا ہے جس روڈ پر محرم کا عزاداران حسین علیہ السلام جلوس لے کر نکلتے ہیں اور اس جلوس کے ذریعے وہ اپنا غم غساری کرتے ہیں نوحہ خانی کرتے ہیں سینہ کو بھی کرتے ہیں اسے احتجاج کرتے ہیں کربلا کے اس وقوعے پر جس میں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے حوالے سے تو اس وقت ہم یہاں موجود ہیں کچھ لوگ بھی موجود ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بن رہا ہے روٹس وغیرہ یہ عزاداران حسین علیہ السلام کے لیے بہتر ہے اچھا کام ہو رہا ہے بس کوئی صاف سترہ ہوتا ہے اور دس بورم میں بڑا اچھا یہاں بدوں کو سہولت ملتی ہے اور صفائی یہاں پر اچھے اچھے کام ملتے ہیں ان کو صفائی بھی ملتی ہے صفائی سترہ ہی ہوتی ہے روڈوں پر بھی بن جاتے ہیں سارے یہ کھڑے وغیرہ جو جو چیز آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ یہاں صفائی سترہ ہی ہوتی ہے وہاں جلوس ہوتا ہے اور بزار ملحوں میں محلوں میں بھی جلوس ہوتا ہے سارا اور اچھا انتظام ہوتا ہے یہاں پولیس کا بھی اچھا انتظام ہوتا ہے سارا نظام کیزام سارا بہت یہاں بہت اچھا نظام ہوتا ہے یہاں پر بہت اچھا نظام ہوتا ہے جی آپ سن رہے تھے شہری بھی بھی اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو سڑکوں کو بنانے کا سلسلہ ہے مرمت کرنے کا سلسلہ ہے یہ ان دنوں میں خاص طور پر ضرور ہونا چاہیے کیونکہ جلوس جو ہوتے ہیں روٹس جو ہوتے ہیں جلوس کے اس کے حوالے سے عزاد آران حسین کو کم سے کم تنگی کا سامنا کرنا پڑے انہیں سہولتیں ملنے چاہیے تو اس حوالے سے یہ جو انتظامات کیا جا رہے ہیں ان کو عوامی حلقے اور شہری جو ہیں وہ سرار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے مزید بھی انتظامات ہیں